شانِ رمضا کی رونق بیکھرنے لگی دگڑی قسمت ہر ایک کی سبرنے لگی جوشِ رحمت میں عبری جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اور ظاہر ہے کہ یکم رمضا اور مبارک سے جو یہ ایک سلسلہ ہمارا بیعت بازی کا جاری تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا پھر اس کے بعد ہم روزانہ ڈیبیٹ کمپیٹشن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور جس کا بھی کل باقایت و طور پر اختتام ہوا آج ہم نے ایک نشست رکھی اپنے کوئی دننے شہزادے شہزادیوں کے ساتھ تاکہ ذرا ان کو موقع بھی ملے اور ہم ذرا ان کی صلاحیتیں دیکھئے بھی اور لطف اندوز بھی ہوں موضوع ہے ہمارا یہ خاکِ وطن ہے جاں اپنی ہمارے آج کے پہلے مقرر ہیں عزیز عزیر احمد صاحب گرین فلیک سکول سے جناب شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے بڑی زرخیز ہوتی ہے بڑی شاداب ہوتی ہے صدر علی وقار یہ ستائیس رمضان المبارک کی بابرکت شب ہے ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے مسلمانہ نے عالم شب قدر کی تلاش میں اپنے رب کے آگے عبادت میں مصروف ہیں لیکن آج برے صغیر کے مسلمانوں کی آہیں ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی رب لمیزل کے دربار میں پہنچ رہی ہیں کہ یہ لوگ آج تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرت کی داستان رقم کر کے جب اس دھرتی مقدس میں پہنچتے ہیں تو بھی اختیار زمین میں سجدے کے لیے جھگ جاتے ہیں اور اس وطن کی مٹی کو چومتے ہیں کہ یہ خاکِ وطن ہے جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے اور جان تو سب کو پیاری ہے صدرہ علی وقار یہی بات ہے کہ یہ خاک ہمارے پیروں کے نیچے ہو اگر ہمارے پیروں کے نیچے ہو تو دول ہوتی ہے لیکن جب یہ خاک وطن کی ہو تو بہت مقدس ہو جاتی ہے اور اسی خاک یعنی وطن کی مٹی کی خاطر ہم اپنی جانوں کے نظرانے بھی بیش کرتے ہیں اور اپنے خون کے آخری قطرے تک اس کی وفا اور اس کی بقا کی جنگ لڑتے ہیں کیونکہ یہ جان تو آنی جانی ہے مگر اس جان کے ذریعے جب بھی اس وطن سے محبت کا ثبوت دینے کا وقت آیا تو ہم کبھی فضاؤ میں حسن محمود صدیقی کسی کبھی حسن محمود صدیقی کی صورت اڑے تو کبھی تو کبھی چہوینڈا کے مقام پر اپنے سینوں پر بم باندھ کر اس دردی مقدس پر قربان ہوئے تو کبھی تعلیم کے میدان میں میمارہ نے وطن کو بچاتے ہوئے نصر اللہ شجی اور طاہرہ قاضی کی صورت میں اپنی جانے قربان کر کے اپنی جانے قربان کر کے اس عظم کا اظہار کر گئے کہ خون دل دے کر نکھاریں گے روخے برگے گلاب ہم ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے صدر علی وقار تاریخ گوائے کہ ہم نے ہر ہر میدان میں ہر میدان میں اس وطن کی عزت اور بقا کے لیے جنگیں لڑی ہیں اپنی جانے قربان کی ہیں ہم نے ہر میدان میں اس کی بقا کی جنگ لڑی ہے کہ جب ہم کھیل کے میدان کے شہ سوار بنے شہ سوار بنے تو اپنا ورلڈ کپ اور چیمپینس ٹرافی جیتنے کے بعد پاکستان زندہ بات اور نعرے تکبیر کی نعرے تکبیر کے نعرے فلک شکاف نعرے بلند کرتے نظر آئے کہ جب ہم انسانیت کے محاذ کے شہ سوار بنے تو جی ڈی سی کی صورت میں لوگوں کو مفتری وفتاری کی سہولت فرام کر کے فرقہ واریت کو شکست دیتے ہیں اور دشمن کے عزائم کو نیستو نابوت کرتے ہیں کہ دشمن کے عزائم کو نیستو نابوت کرتے ہیں کہ کس زوم میں تھے اپنے دشمن شاید یہ انہیں معلوم نہ تھا یہ خاکے وطن ہیں جا اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے اور جان تو سب کو پیاری ہے جناب بہت شکریہ ہمارے آج کی پہلے مقرر تھے عزائر احمد وی بی بی ہمانی کی جانب سے گفٹ ہیمبرز ہیں آج کی ہمارے تمام دوستوں کے لئے آئیے گا آئیے گا سیدہ نشوہ فاطمہ نقوی کا تعلق ہے زہیر پبلک سکول سے اور موضوع ہے یہ خاکے وطن ہے جان اپنی جناب یہ خاکے وطن ہے جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے صدر علی وقار یہی خاکے وطن میری آج کی تقریر کا انوان ہے کیونکہ یہی خاکے وطن میری پہچان ہے جنابی والا مجھے فخر ہے کہ میری نزبت اس مٹی سے ہے جس کا نام پاکستان ہے جس کا بچہ بچہ جس کا بچہ بچہ حرمتے وطن پر کٹ مرنے پر کٹ مرنے کے لئے تیار ہے میرے وطن کی مٹی اس بات کے گواہ ہے کہ جب بھی وطن عزیز پر کوئی بھی مشکل آئی تو ہر جانب سے ایک ہی آواز آئی اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا تیرے بیٹے تیرے جاباز چلے آتے ہیں جنابی والا یہی وہ جذبہ ہے جس سے دشمن گھبراتا ہے سامنے آنے سے کتراتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ ابھی نندن کی طرح اگر آئے گا تو سامنے حسن صدیقی پائے گا جو اس کا جہاز مار گرائے گا جنگی قیدی بنائے گا اور پہلے دنیا میں رسوہ کرے گا پھر مارک کرے گا جنابی والا اسی جرد اور حمد کو دیکھتے ہوئے دشمن گھبراتا ہے اور پیچھے وار کرتا ہے وطن عزیز میں فرقہ پرستی نسل رنگ مذہب اور مسلک کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا ہے اور کر رہا ہے جنابی والا مجھے یقین ہے ناکامی اس کا مقدر ہے کیونکہ تمام اقتلافات کے باوجود ہم ایک ہیں روح اللہ سے لے کر روح اللہ سے لے کر میجر آمیر شہید تک اعتزاس احسن سے لے کر آرمی پبلک سکول کے ماسوم بچوں تک عبدالستار ایدی سے لے کر چھیبہ صاحب تک ٹی ٹوئنٹی کے ورڈ ریکارڈ سے لے کر پی ایسل کے میدان تک شوقت خانہ مسپتال سے لے کر انڈس ہسپتال سک اور دوسرے ہسپتالوں تک ہر ہر شخص منزل با منزل قدم با قدم اپنے منزل کی ساسے اپنے وطن کی ساسے بڑھا رہا ہے جو وطن کی حرمت پر مر جو وطن کی حرمت پر کٹ مرے ہیں وہ سر جہاں میں عظیم تر ہیں جو وطن کی حرمت پر مر کٹے ہیں وہ سر جہاں میں عظیم تر ہیں خون سے لکھی ہیں جو خون سے لکھی ہیں جو سطریں وہی ہمارتی وہی ہمار ہیں شکریہ شابہ شابہ آئیے گا زینب آئیے زینب غیاس سن رائس چلڑن ایکیڈمی سے یہ خاک کے وطن ہے جاں اپنی چناب زینب صاحبہ جناب والا آج سے اکتر سال پہرے ہمارے آباؤ اجداد نے ایک نئی نوید سنائی ایک نئی نوید سنائی اور اس کے حصول کے لیے دن اور رات ایک کر دیئے رات کے دن اور رات ایک کر دیئے راتوں کی نیندیں قربان کی کہ ہمیں چین کی نین چین کی نین میں اثر آئے خود بے گھر ہوئے کہ ہمیں گھر کی چھت ان آیت کرنی ہے وہ پاکستان جس کی بنیاد لا الہ پہ رکھی گئی وہ وطن جو ہمیں تھال میں پیش کیا گیا ہو جنابے والا وہ وطن جو ہمیں تھال میں رکھ کر پیش کیا گیا ہو بلکہ یہ وہ وطن کہ جب اس کے اوپر کالی راتوں کا اندھیرہ چھائے ہوئے تھے ظلم و وحشت و بربت کا عالم برپا تھا تو ہم نے بائیس لاکھ جانوں کا نظرانہ پیش کیا بے شمار سپائیوں نے اپنے لہو کو بہا کر ازادی کی شمع روشن کی راشن مناز کا ہم سے جدہ ہونا میجر عزیز بھٹی کی شہادت تلیاکت علی خان کے لہو سے یہ سرزمین آج وضو کرتی ہے جی ہاں جنابے والا نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے قربانیاں رنگ لاتی ہیں اندھیروں کے ہاتھ کلم ہو جاتے ہیں ظلمت کا جادو ٹوٹ جاتا ہے پاکستان بن جاتا ہے اور میں یہ پکار اٹھتی ہوں کتنی قربانیاں دیکھ کر یہ وطن پایا ہے پھول اجڑیں ہزاروں تو چمن پایا ہے مگر جنابے والا اور پھر ہم نے ہی اندیس سو اٹھاون میں میجر تفیل اندیس سو چھپن میں میجر عزیز بھٹی اندیس سو اکھتر میں راشن منحاز بن کر کبھی ایم ایم آلم کبھی کرنل شیر خان کبھی عبدالحمید لالک جان تو کبھی تو کبھی سپاہی مقبول حسین بن کر اپنے وطن کی خاتے اپنی زبان کٹوائی اور زبان کٹوا کر پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگایا تو زبان سے بہنے والے لہو کا ایک ایک کترہ اور کترے کی سرکھی سے اور کترے کی سرکھی نے بابا انگیو دہلے اعلان کیا کہ ہاں یہ خاکے وطن ہے جان اپنی شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ زبردست شاندار فاطمہ زیدی ہماری آج کی آخری مقررہ دی ٹریجر این ای ڈی این کیمپس صحیح نام لیا ہے میں نے آئے ہوپس ہوں چنا صدریہ علی وقال ستہائیس فروری دو ہزار انیس ایک طرف دشمن کی پود تو دوسری جانب پاک فوج کے جاباز سپاہی ایک جانب کوپرو شرک تو دوسری جانب خدا کی وعدانیت ہے ایک جانب باطل ہے تو دوسری جانب حق ہے ایک طرح بھارتی فوج کا سپاہی ابھی نندن ہے تو دوسری جانب اتحاد تنظیم پر عمل کرنے والا سپاہی حسن صدیقی ہے دشمن کی جانب سے حملہ ہوتا ہے مگر خدا کی وعدانیت اور رسول کی رسالت پر ایمان کرنے والا سپاہی نعرے تقبیر کے ساتھ دشمن کے تیارے کو مار گراتا ہے اور دشمن کو پیغام دیتا ہے یہ خاک وطن ہے جان اپنی سپاہی مقبول لسین خاک وطن کے خاطر دیوار زندان پر اپنے لہو سے پاکستان زندہ باد لکھتا ہے اور دنیا کو پیغام دیتا ہے یہ خاک وطن ہے جان اپنی پیسٹ کی جنگ میں جاباز زپاہی عزیز بٹی راشد مہناز یہ پیغام دیتے ہیں یہ خاک وطن ہے جان اپنی جی ہاں یہ خاک وطن ہے جان اپنی جب ہی تو مریہ مکتیار جان میں شہادت نوش کرتی ہے یہ خاک وطن ہے جان اپنی جب ہی تو عزیزہ سسن اپنی جان پر کھیل کر اس مٹی کی معصوم کلیوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ خاک وطن ہے جان اپنی جب ہی تو عیدی چھیپا انسانیت کی خدمت کرتے ہیں یہ خاک وطن ہے جان اپنی جب ہی تو زفر عباد جے ڈی سی کے دستہ خان کے ذریعے انسانیت کو یکجہ کرتے ہیں یہ خاک وطن ہے جان اپنی جب ہی تو اس مٹی کا بیٹا علی مہین نواز اس باعث مزامین میں ٹاپ کرتا ہے یہ عرضے کوہو بیابا دیارے سنگو سمر میرے وجود کا انما نہیں تو کچھ بھی نہیں زمین کا پیار نہیں صرف کھل لفظوں کا میں اس کی خاک پہ گربا نہیں تو کچھ بھی نہیں شکریہ آئیے چاروں مقررین آئیے ہاکہ ہم ذرا پہلے آج کی مقابلے پر کومنٹس لیں اور پھر ذرا بطورے میں ہوئی بھی بیعج کو سمیٹیں جناب سبزواری صاحب بہت اچھی تقریر بچوں نے کی کچھ کو تقریر بھولنے خیر بھارل کوئی مسئلہ نہیں ہے آج آج چھکٹی میں ہے مقابلہ نہیں ہے پہلے ہمارے مقرر روزیر احمد مدد اگر آپ نے اپنی تقریر شروع کی ہے پہلا جملہ پہلا ہاتھ کی مومنٹ اور ہم نے ایک دوسری کی طرف دیکھا ہے آپ کی جو آواز آپ کا انداز آپ کو نظر نہ لگے آپ محنت کرتے رہیں آپ بہت اچھے بہت آگے جائیں گے بہت بڑے مقرر بنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آواز پر اتنا کنٹرول ایسا انداز اتنی کم کیا عمر ہے آپ کی چودہ سال چودہ برس اتنی کام عمر بھی میں ماشاءاللہ سے بہت بہت شاندار اور جب بچیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں بچے تو مقابلہ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ بچیاں بہت اچھا بولتی ہیں تقریر کے بغیر بھی بہت اچھا بولتی ہیں اور تقریر میں بہت اچھا بولتی ہیں باقی تینوں بچیوں نے بہت اچھی تقریر کی لیکن زینب کو اس میں جو ہے میں کہتا ہوں کہ آوٹسٹانڈنگ رہیں جس حساب سے آپ نے کنڈکٹ کی اپنی تقریر کو بہت شاندار آپ کا بھی بیٹا اور بس یہ تھا یہ احمد فراز نے بڑا اس کا پرسپیکٹیو ہے اس غزل کا اگر آپ اس کو پڑھیں گے یہ جنگ جب پاکستان کی بھارت سے ہو رہی تھی تو اس کو انکارپریٹ کرتے جن لوگوں نے تقریر لکھی ہیں یا آپ کے جو ٹیچرز ہیں کہ جب پرچم جان لے کر نکلے ہم خات نشی مقتل مقتل اس وقت سے لے کر آج تلق جلاد پہ حیبت تاری ہے یہ اس غزل کا ایک مصرہ ہے نا کہ زام میں تھے دشمن اپنے شاید یونے معلوم نہیں یہ خاک وطن ہے جہاں اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے تو وہ اس کو بھی تھوڑا سا انکارپریٹ کرتے ریپیٹیٹیو لاتے زینب نے آخر میں لے کر آئی لیکن اوورال بڑا مزہ آیا اور آپ سب محنت کرو جو بھول گئے ہو آپ بھی بھول گئے تھے لیکن آپ کی اچھی کوالٹی یہ تھی کہ بھولنے کے باوجود جس طریقے سے کمبیک کر رہے تھے تو ماشاءاللہ سے آپ سب میں بہت پوٹینشل ہے آپ بہت آگے جائیں گے بہت شکریہ بیٹا چاروں کو بہت ساری تعلیم رفظت کر رہے ہیں اور WP بھائی ہمانی یہ گفت ہمپرز ہیں ان چاروں کے لیے جو کہ آپ لوگ کے ساتھ جائیں گے جارے ہیں بہت شکریہ آئیے بہت ساری تعلیم میں ان چاروں مہمانوں بات پر رست کرتے ہیں اور فائنلی اقرار بھائی سلام جی اقرار صاحب آج کے مقابلے کے بارے میں بہت ہوا رہے مضموئی کیا آپ کی کلوزنگ ریمارکس اس پورے آج کے مقابلے کے حوالے سے تو فیصل بھائی نے بڑا صحیح نشان دیکھی عزائر اور باقی بھی خاص طور عزائر کے حوالے سے خاص طور پر کہ وہ لطف یہ تھا کہ وہ بھولنے کے باوجود ظاہر اس کی تیاری اچھی کروائی جا سکتی تھی تقریر بہتر لکھی جا سکتی کونٹینٹ بہت چاہ سکتا تھا لیکن اس میں نیچرل جو ایبیلٹی تھی باؤنس بیک کرنے کی وہ بڑی شاندار کہ وہ بھولتا تھا اور پھر واپس آتا تھا سیئے ماشاءاللہ بڑا پوٹنشل ہے ہم نے اور بھی بہت سارے بچوں کی نشاندہ ہی کی پچھلے کچھ مقابلوں میں اور مقابلوں کے بغیر بھی لیکن بطور مجموعی جیسے ہم نے کل بھی کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمیں بھی تھوڑی اور زیادہ محنت کی ضرورت ہے کہ ہم ورہا اگلے برس جو انتخاب ہے مقررین کا اس پر تھوڑا سا نظر ثانی ضرور کریں جیسے آپ نے ٹریول کیا پورا پاکستان نادخواں بچوں کی تلاش کے لیے تو ہم کچھ ایسا ضرور رکھیں اگلے برس سے کہ بڑے سینٹرز پر عیسائی لاہور فیصل آباد افلام آباد کوئٹہ پر شاہبر کہ وہاں جتنی بھی مقررین انیورسٹیز پالیشز کے اور اس میں سے انتخاب کے بعد کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس پر تھوڑا سا ہمیں نظر ثانی کرنی ہے جو طریقہ اکار ہے مقررین کے انتخاب کے کیونکہ میرا یہ یقین ہے کہ بہرحال اتنی جلدی اتنا قہتر رجال نہیں ہو سکتا دس بارہ برس کے اندر کے جو ہم سنا کرتے تھے مقررین اور آج کے مقررین میں ایک بڑی بڑا واضح فرق ہے تو بطور مجموعی ہم نے کوشش کی کہ دیانت داری سے ایمانداری سے فیصلے کیے جائیں لیکن میار کے حوالے سے صورت حال اتمنان بخش نہیں رہی جناب فیصل میں میں بلکل یہ بات قائل ہوں اقرار جو کہہ رہے ہیں کہ ملک بھر میں یقیناً اتنا ٹیلنٹ موجود ہے اور اس کو مزید آنا چاہیے جو لوگ ای آر وائے دیکھ رہے ہیں آپ کی نشریات دیکھتے ہیں اور جو بچے اس سال ایج لیمٹ میں نہیں آ پا رہے تھے لیکن انہوں نے یہاں آکے ایسے ہی پارٹسپیٹ کیا جس طرح آج تھا اگر وہ آئیں گے ان ممکن ہے کہ ان میں بعض میں بہت شاندار ہیں ڈیبیٹرز اور دوسرا مجھے یہ لگا ہے کہ ڈیکلمیشن کیونکہ آسان ہے آپ تقریر یاد کر کر آتے ہیں وہ باہت سے میں آپ کو پھر تھوڑا سا انکارپریٹ کرنے پڑتے ہیں رد دلائل دلائل تو وہ تھوڑی سی کمی آ رہی ہے میں جب جب تقریر کے مقابلوں میں جاتا ہوں میں بچوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم اپنے زمانے میں کتاب سے رجوع کرتے تھے آپ لوگ سوشل میڈیا میڈیا سے رجوع کرتے ہیں تو کوشش کہ کتاب سے رجوع کریں گے آپ پر پاس مواز زیادہ آئیں گے زخیرہ الفاظ زیادہ آئے گا تو وہ کرتے رہیں گے تو بہت اچھا ہوگا اوورال میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا آپ نے ایر وائے سے یہ متبر ترین ڈیبیٹ کانپیٹشن کروایا ہے ڈیکلمیشن کانٹس کروایا ہے جب وہ اقرار نے بات کی اگر یہ رہا پاکستان ڈیبیٹ کانسل جس طریقے سے لوگوں کو چن رہی ہے لوگوں کو سکھا رہی ہے فن تقریر کی ترویج کر رہی ہے بیار وائے کے تھو میرے خیال میں قیت الرجال انشاءاللہ ہم سب ملکے نہیں پیدا ہوں انشاءاللہ بلکہ آپ اور میں ٹرول کریں گے اگلے سال ساتھ انشاءاللہ پلان تو بھی کرلیتے ہیں آگے انشاءاللہ چلیں اگل آپ تو یکم رمضان المبارک سے یہاں پر روزانہ بہت ساری تقریر کی گئی اور آپ کو سنا اس کا باقیادہ نتیجہ تو کل آناؤنس ہوا جج سہبان کی اپنے نماؤں بھی سنیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سلسلے کو ظاہر مزید بہتر بنائیں لیکن جن لوگوں کی بھی اس میں سب کی کاوشیں ہیں پاکستان ڈیبیٹ کانسل کی ہم سب کے بہت شکر گزار ہیں رزوان زہدی صاحب عثمان خاص طور پر بڑی اکٹیف بنانے گا ماشاءاللہ جاں جاں تو تمام طرح لوگوں جنہوں نے اس سیگمنٹ میں اپنی ایفورٹس کی ہیں سب کے لئے تعلیہ بجا دیجئے ایک دفعہ سب کی حوصلہ بزائی کر دیجئے اور یوں شان رمضان 2019 میں ڈیبیٹ کمپیٹیشن کا ہوتا ہے باقاعدہ اختتام آپ سب کی سماعت ہوگا بہت بہت شکریہ